ویلکم ٹیئر راکارڈز آج ہم دیکھنے والا ہے ہیڈم با مووی کی شروعات میں ہم ایک جنگل میں باپ بیٹے کی چوڑی کو دیکھتے ہیں اس آدمی کا نام ہے ریڈی اس کا بیٹا جب اس سے پوچھتا ہے کہ جنگل میں اتنے بڑے بڑے پہودے ہیں آخر ان میں پانی کون ڈالتا ہے ریڈی بتاتا ہے کہ بیٹا بیٹوں کو جب پانی کی بھوک لگتی ہے تو بارش کی وجہ سے انہیں کھانا ملتا ہے یہ سنکر لڑکا پوچھتا ہے کہ جنگل کے جانوروں کو پھر کہاں سے کھانا ملتا ہے ریڈی کہتا ہے کہ سبھی جیب ایک سرکل سے جڑے ہوئے ہیں جو اپنی بھوک کو شاند کرنے کے لئے اپنے سے چھوٹے کسی دوسری جیب کو کھاتے ہیں جیسے خرگونش اور ہیرن پیڑ پودے کھاتے ہیں انہیں خرگونش اور ہیرن کو بھیڑیا کھاتا ہے اور بھیڑیا کو شیر یا چیزہ کھاتا ہے اس طرح سبھی جانور اپنی بھوک مٹانے کے لئے کسی دوسرے جانور کو کھاتے ہیں یہ سنکر لڑکا پھر سے پوچھتا ہے کہ آخر بھگوان نے بھوک کو کیوں منایا ریڈی کہتا ہے کہ بھوک ہی اصلی بھگوان ہے جو ایک جیب کو دوسرے جیب سے ملاتا ہے اگر کسی جیب کو بھوک لگتی ہے تو دوسرے جیب کی موت ہونا نشت ہے اتنا کہہ کر ریڈی اپنے بچے کو کسی پرانے قبلے کا مکھوٹا پہنا دیتا ہے پریزنٹ میں دکھاتے ہیں کہ شہر کے سبھی ٹی وی چینل اور اخباروں میں غیب ہونے والی لڑکیوں کے بارے میں خبر چل رہی ہے ابھی تک ٹوٹل سولہ لڑکیاں غیب ہو چکی ہیں لیکن پولس کو ابھی تک نہ کوئی گلوں ملا اور نہ ہی وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچ پائی ہے اس لئے شہر کی پبرک بہت غصے میں ہوتی ہے سی ایم اور ڈی ایس پی کے اوپر کیس کو جلدی جلدی سولپ کرنے کا پریشر ہوتا ہے ویل اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لڑکی اپنی کار سے جا رہی ہوتی ہے تو سڑک کے بیچ و بیچ اس کی گھاڑی پنچر ہو جاتی ہے اس لئے کیپ کو بک کرتی ہے لیکن کیپ کے آنے سے پہلے کوئی انجان شخص اس کا صرف خوڑ کر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے جب اس لڑکی کے غائب ہونے کی خبر شہر میں پھیلتی ہے تو اس بار سی ایم کو خود میڈیا کے سامنے آ کر ابھے کو اڈجنٹلی بلاتا ہے اور اس کا انٹرڈکشن آگیا نام کے ایک سپیشل آفیسر سے کرواتا ہے جو کیرلا کی رہنے والی ہے اور اس نے دیش کے الگ الگ جگہوں پر کیڈنیپنگ کے بہت سارے کیسز کو سولپ کیا ہے سی ایم کی طرف سے پریشر ہونے کے کارن ڈی سی پی کو ترنت ہی آگیا کو بلانا پڑا ہے اب آگیا ابھے سے اس کیس کے بارے میں اب تک ہوئی ساری انویسٹگیشن کے بارے میں پوچھتی ہے ابھے بتاتا ہے کہ مجھے اس کیس میں بہت ساری لیٹس ملی ہے اور جب بھی میں انہیں فالو کرتا ہوں تو ہر بار مجھے اوپر سے پریشر ملنے کی وجہ سے لیٹس کو چھوڑنا پڑتا ہے کل جو لڑکی غائب ہوئی تھی وہ بیچ پارٹی میں ہی اپنے گھر پڑ جا رہی تھی کیونکہ پارٹی میں ایک لڑکے نے اسے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور جب میں نے اس لڑکے کو پکڑ کر پوچھتاج کی تو ایسی پی سار کے کہنے پر مجھے ہر بار کی طرح اس کیس کو بھی چھوڑنا پڑا آگے بتاتی ہے کہ کڈنیپنگ میں اس لڑکے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کیونکہ جب میں نے یہاں آنے سے پہلے انکوائری کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا گیا اور وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی آگے کو پورا بشواس ہے کہ جس آدمی نے ان سولہ لڑکیوں کو کڈنیپ کیا اس نے اس کا بھی کڈنیپ کیا ہے پھر ابھے بتاتا ہے کہ آج تک جتنے بھی لڑکیاں کڈنیپ ہوئی ہیں ان کا کارتک ہسپیٹل سے کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ضرور رہا ہے اور مجھے اپنے سوٹسے سے پتا چلا کہ اس ہسپیٹل میں اورگنز کی سمگلنگ کی جاتی ہے جس میں شہر کے بڑے بڑے نیتا بھی شامل ہیں اس میٹنگ میں جو ایسی پی ہے وہ ہر سمئے ہسپیٹل کی طرف داری کرتا ہے اس لئے ابھے جب بھی کسی کلو کا پیچھا کرتا ہے تو ایسی پی اسے بیچ میں ہی روک لیتا ہے اب آگیا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پولس کو ڈیوٹ کرنے کے لئے کڈنیپ پر جان بجھ کر ان لوگوں کو اپنا ٹارگیٹ بنا رہا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے ہسپیٹل اور پولیٹیشن سے جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ڈی سی پی آگیا کو اس کیس کا ہیڈ بنا کر ایک ٹیم بناتا ہے یہ ٹیم غائب ہی لڑکیوں سے تعلق رکھنے والے ہر اس شخص سے پوچھتاج کرتی ہے اور سراغ ڈھوننے کے لئے پورے شہر کے سی سی ٹی بی کیمراز کو چیک کرتی ہے اسی پوچھتاج کے دوران ہم فلیش ریک میں دیکھتے ہیں جب ابھے اور آگیا ایک ہی اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہے تھے تو وہ ایک دوسرے سے کافی قریب تھے اور پیار بھی کرتے تھے لیکن ایک دن آگیا اگزام کو پاس کر کے دوسرے شہر چلے جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کے غائب ہونے کے چار مہنے بعد موبائل کو کسی نے اوپن کیا تھا اس کے بعد آگیا اپنے ٹیم کے ساتھ ایک شاپ کی لوکیشن پر جاتی ہے جہاں سے موبائل کو اوپن کیا گیا تھا شاپ کا مالک بتاتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے یہ موبائل بیس ہزار میں بیچا پھر آگیا جب اس آدمی کی کال ہسٹری چیک کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے نمبر سے سب سے زیادہ کال کارتک ہسپیٹل کو کیے گئے تھے اپنی انویسٹیکشن کو آگے بڑھانے کے لیے ابھے کا ایک آدمی چھپ کر ہسپیٹل کے سرور میں بگ لگاتا ہے اور آگے جب ہسپیٹل کے سیکریٹ سرور کو چیک کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ سرور ڈارک ویب سے لنک ہے اور ہسپیٹل پینسہ کمانے کے لالچ میں لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ڈارک ویب کے تھریو ان کے اورگنز کو بیچ رہی ہے ابھے کہتا ہے کہ جب تک ہم سرور کے آدھار پر کوئی ایکشن لیں گے تب تک ہسپیٹل سے جوڑی بھی بڑی بڑی ہستیاں اس پورے سرور کو ہی کریش کروا دیں گی اس کے بعد آگیا ہسپیٹل کو لڑکیاں سپلائی کرنے والے کڈنیپر کو پکڑنے کے لئے پورے ہسپیٹل کا کال ریکارڈ چیک کرتی ہے تو اسے کال ریکارڈنگ ملتی ہے جس میں ہسپیٹل کا مالی کارٹ تک بویا نام کے آدمی سے لڑکیوں کی سپلائی کے بارے میں بات کر رہا ہے بویا کے پوچھتاج کرنے پر وہ ایک لوکل آدمی کو بلاتا ہے جو بتاتا ہے کہ بویا جب دس سال کا تھا تب ہی کیرلہ سے کالا بندہ آیا تھا اور اس کے بعد سے ہی اس نے لڑکیوں کو کڈنیپ کرنا شروع کر دیا لوگ کہتے ہیں کہ بویا شیطان کا دوسرا روپ ہے جو انسانوں کا خون پیتا ہے کالا بندہ میں آج تک کوئی بھی پولیس والا نہیں گیا کیونکہ بہت سارے پولیٹیشن اور بزنسمن کالا بندہ کے گنڈوں سے اپنا کام کروا دے ہیں آج سے پندرہ سال پہلے ایک پولیس والا غلطی سے جب کالا بندہ کے اندر آیا تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس پولیس والے کو مار کر اس کے ٹکڑے کر دیے اس کے بعد پولیس والے وہاں جانے سے بھی ڈڑتے ہیں اس نے انفارمیشن ملنے کے بعد اب ایک کالا بندہ کے رہنے والے ایک چھوٹے بچے کی مدد سے وہاں جاتے ہیں وہاں کے دروازے پر کچھ گنڈے اس کی چیکنگ کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے اور میری بہن کے علاج کے لئے آیا ہے اس لئے وہ اس کو اندر جانے دیتے ہیں اندر جانے کے بعد اب وہاں کے بچوں کے ساتھ کرکیٹ کھلنے کے بعد جان بوچھ کر کیمرہ لگی بھی بال کو بویا کے گھر میں پھینکتا ہے تو آگے اسکرین پر دیکھتی ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کو بینہ کپڑوں میں باندھ کر رکھا گیا ہے پھر جب اب ہے بال لینے کے لئے اوپر آتا ہے تو ایک آدمی اس کو روک لیتا ہے لیکن ان دونوں میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اس کے بعد اب ہے ایک ایک کر کے وہاں کے سب ہی گنڈوں کے ساتھ زبر دست لڑائی کرتا ہے لڑائی کے دوران وہاں بویا آتا ہے اور پھر ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے اسی کے ساتھ آگیا کالا بندہ کا کنٹرول لینے کے لئے وہاں پر ملٹری بھیز دیتی ہے اور پوری سیچویشن کو سمال دی ہے دوستو کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ اب ہے کی جگہ ہوتے تو گنڈوں سے بھری بھی کالا بندہ جگہ پر آکھلے جانے کے بارے میں سوچتے ہوئی یا نہیں خیر اس گھٹنا کے بعد سی ایم پریس کانفرنس میں بتاتا ہے کہ ہم نے غیب ہوئی سبھی لڑکیوں کو ریسکیو کروا کے گھر واپس بھیز دیا ہے اور اس کے دوشی کا ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ چل رہا ہے کیس کو سولپ کرنے کے بعد جب آگیا ابھے کو چھوڑنے کے لئے اس کے گھر جاتی ہے تو اس کی کمرے میں لگی ہوئی ان دونوں کی فوٹو وہ دیکھ کر وہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ ابھے ابھی بھی آگیا سے پیار کرتا ہے اس کے بعد دونوں ٹک آؤٹ کرتے ہیں اُدھر ریڈی اور ان کا بیٹا جب سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک لڑکی دکھتی ہے ریڈی ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا اس لئے اس کا بیٹا اس لڑکی کو ریڈی کا دھیان رکھنے کے لئے کہتا ہے جب تک وہ واپس نہ لوٹ آئے تھوڑی دیر کے بعد جب اس لاکے میں کوئی نہیں ہوتا تو ریڈی کا بیٹا سیٹی بجا کر اسے الٹ کر دیتا ہے اور ریڈی اس لڑکی کو گلہ دبا کر مار دیتا ہے صبح ہونے پر آگیا کو پتا چلتا ہے کہ ایک اور لڑکی کڈنیپ ہو گئی ہے اور بویا نے جن لڑکیوں کو کڈنیپ کیا تھا وہ دوسرے سٹیٹ کی تھی اس کا مطلب کیس ابھی بھی اوپن ہے اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ ریڈی اس لڑکی کا خون اکھٹا کر کے مکھوٹے کے اوپر لگا رہا ہے پھر ابھی اور آگیا کو ڈی سی پی ڈانٹے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو کیس کو غلط دشاں میں لے کے جا رہے تھے کیونکہ اصلی کڈنیپر تو کوئی اور ہے کچھ دنوں تک انیویسٹیکشن کرنے پر آگیا نوٹس کرتی کہ جو بھی لڑکی خائب ہوئی ہے اس نے لال رنگ کی چیز پہنی ہوئی تھی جب آگیا یہ بات ڈاکٹر کو بتاتی ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ جنیٹکس کے چلتے صرف ایک ہی کلر کو دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ اس کلر کو دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک ایموشن ٹریگر ہوتا ہے جیسے سفید شانتی کا رنگ ہوتا ہے اس کے بعد آگیا ڈی سی پی سے میٹنگ کرنا کے بعد ایک پلان منا دی ہے جس میں وہ رات کو پورے شہر میں کرفیو لگا دیں گے اور ہر سڑک پر ایک لیڈیز پولیس آفیسر کو لال رنگ کی ڈریس میں تینات کر دیں گے جیسے کنیپ پر انہیں کنیپ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو ترند پکڑ لیں گے اگلی سیر میں ہم ریڈی اور اس کے بیٹے کو پھر سے دیکھتے ہیں ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پاپا مجھے بھوک لگ رہی ہے تو ریڈی بتاتا ہے کہ ہم کھانے کی تلاش میں ہیں اس لئے تھوڑا صبر کرو ادھر دیکھتے دیکھتے آگیا کی پوری ٹیم کو رات کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے چار دن بیٹھ جاتے ہیں لیکن ابھی تک انہیں وہ کنیپ پر نہیں ملا اتنے دنوں تک مہت کرنے کے بعد کامیابی نہ ملنے پر آگیا اپنی ٹیم کے سارے میمبرز کو اس مشن کو یہیں ختم کرنے کے لئے کہتی ہے اور انہیں گھر جانے دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کنیپ پر ان کی چال کو سمجھ گیا ہے آگے سے آرڈر ملنے پر دیویا نام کی لڑکی جب اپنی بلیوک لر کی جیکٹ کو پہن کر گھر جانے لگتی ہے تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ تمہاری جیکٹ پھٹی ہوئی ہے اس لئے دیویا جیکٹ کو اٹھا پہن کر لے لیتی ہے جس میں لال رنگ ہوتا ہے اگلی دن پتا چلتا ہے کہ دیویا مسنگ ہے اس کا مطلب لال جیکٹ پہنے کی وجہ سے اسے بھی کنیپ کر لیا گیا ہے ڈی سی بھی اب آگیا کو ڈانٹا ہے کیونکہ جو اپنے ٹیم ایمبرز کی بھی رکشہ نہیں کر پا رہی ہے وہ شہر کی رکشہ کیا کرے گی وہ آگیا کو کہتا ہے کہ سی ایم صاحب اس کیس کو سی بی آئی کو سونپنے کے لئے پریشر ڈال رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیویا کو زخمی حالت میں اٹھا کر کے لٹکایا ہوا ہے ادھر آگیا بہت زیادہ اداس ہوتی ہے کیونکہ اسے رکھتا ہے کہ اس کی تھیر یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے آگیا جب دیویا کے ساتھی کو پوچھتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ دیویا نے گھر جانے سے پہلے اپنی جیکٹ کو اٹھا کر کے پہن لیا تھا پھر آگیا اسی جگہ پر ثبوت کو ڈھونڈنے کے لے جاتی ہے جہاں سے دیویا غائب ہوئی تھی وہاں اسے جھاڑیوں کے اندر سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ جھاڑیوں کے اندر دیکھتی ہے تو شک وہاں ریڈی اور اس کا بیٹا ایک عورت کو مار کر اس کا مانس کھا رہے ہوتے ہیں اسی سمیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریڈی اور اس کے بیٹے کا سین نائنٹین نائنٹی نائن کا ہے اور آگیا دوہزار تیس میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے اصل میں جھاڑیوں کی پیچھے دو بچے اس مکوٹے کو لے کر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں آگیا اب اس ماسک کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں جاننے کے لئے ابنے کے ساتھ اپنے گھر کرلا جاتی ہے گھر پر آگیا اپنے فادر کی پرانی فائز کو دیکھتی ہے کیونکہ اس کے فادر ایک پولیس آفیسر تھے جو اس سمیں اسی طرح کی کیس پر چھان بین کر رہے تھے وہاں آگیا کو وہی سیم ماسک دکھائی دیتا ہے اس کے بارے میں اور جاننے کے لئے آگیا اپنے فادر کے دوست سے ملنے کے لئے پولیس سٹیشن جاتی ہے وہ بتاتا ہے کہ جب آگیا کے فادر کی اس گاؤں میں پوسٹنگ ہوئی تو ایک کیس کے بارے میں انویسٹیکشن کرتے سمیں انہیں پتا چلا کہ آس پاس کے گاؤں سے پچھلے تین سالوں میں چونتیس لڑکیاں غائب ہوئی ہیں پولیس پورے گاؤں میں لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیتی ہے ریڈی اور اس کا بیٹا اپنی بھوک مٹانے کے لئے شہر میں جا کر رڑکی کو مار کر کھا لیتے ہیں ایک دن ریڈی کے گھر کے پاس آگیا کے فادر کی بائی کے خراب ہو جاتی ہے پانی پینے کے لئے وہ جب ریڈی کے گھر جاتے ہیں تو ریڈی ان سے کہتا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اس لئے تم خود اندر آ کر پانی پیلو آگیا کا فادر اسے پوچھتا ہے تم گاؤں سے اتنے دور جنگل میں کیوں رہتے ہو ریڈی کہتا ہے کہ جنگل میں شہد اکھٹھا کرنے کی آسانی ہوتی ہے اور میرا بیٹا اس میں میری مدد بھی کرتا ہے خیر اگلے دن پولیس ٹیشن میں ایک آدمی آگیا کے فادر کو ماسک دے کر کہتا ہے کہ یہ مجھے جنگل میں ملا اور سفید لمبے بالو والا آدمی بھاگتا ہوا بھی دکھائی دیا یہ سن کر اس کو ریڈی کے اوپر شک ہونے لگا تھا لیکن وہ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے فورنسک ڈاکٹر کو اس ماسک کی جانچ کرنے پر بہت ساری لڑکیوں کی ڈی ای نے پرنٹس ملتے ہیں اس کے بعد فورنسک ڈاکٹر آگیا کے فادر کو سنسکریت میں لکھی ہوئی ہیڈیمبا نام کی ایک کتاب دیتا ہے اس کتاب کے بارے میں جاننے کے لئے وہ اس کے رائٹر کی گھر جاتا ہے رائٹر بتاتا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرنا قبیلے کا نام ہیڈیمبا ٹرائب ہے ایٹی نائنٹی سون کی لڑائی میں جب بھارتیا قیدیوں سے جیل بھر گئی تو باقی کے قیدیوں کو برٹش گورنمنٹ نے ہیڈیمبا آئیلینڈ پر چھوڑ دیا کیونکہ وہاں کے لوگ نر بھکشی ہوتے ہیں جو زندہ انسانوں کو بھی بھوکا کھاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد زمیداروں نے اس آئیلینڈ کے اوپر رہنے والے لگ بھگ سبھی لوگوں کو مار دیا لیکن کچھ لوگ اپنی جان بچا کر ایک گاؤں میں آگئے اور جب یہ اس گاؤں کی ایک لڑکی کو زندہ کھانے لگے تو انہیں ایک لڑکی نے دیکھ لیا اور وہ پورے گاؤں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہے پھر ان ہیڈیمبا ٹرائپ کے لوگوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیا جاتا ہے لیکن ان میں سے ایک آدمی زندہ بچ جاتا ہے یہ جانے کے بعد جب آگئے کا فاضر ریڈی کو گرفتار کرنے کے لے جاتا ہے تو ہاتھا پائے کرتے وقت دونوں مارے جاتے ہیں ویل پیزن ٹائم میں دکھاتے ہیں کہ آگیا اور ابھے کو لگتا ہے اس کنیپنگ کے پیچھے ریڈی کے بیٹے کا ہاتھ ہے اور شاید بویا ہی اس کا بیٹا ہے کیونکہ بویا کو بھی کلر بلائنڈنس ہے اور وہ بھی کرلہ سے آیا تھا اس کے بعد جب آگیا اور ابھے اس رائٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھنے کے بعد ریڈی اس گاؤں سے بھاگ کر دوسرے گاؤں میں آ گیا اور اس نے انسانوں کو کھانا چھوڑ دیا وہاں وہ ایک مٹن شاپ میں کام کرنے لگا اور اسی گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر کے باپ بھی بن گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ریڈی کی وائف کی کسی بیماری کے چلتے ڈیتھ ہو گئی اپنی وائف کی چلے جانے کے بعد اس کو صدمہ لگ گیا اور ریڈی کو کلر بلائنڈنس ہو گیا اسے صرف لال رنگی دکھائی دیتا تھا اس کے بعد ریڈی اپنے بیٹے کے ساتھ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا ریڈی بتاتا ہے کہ ریڈی اپنے بیٹے کے ساتھ ہر سال الگ لگ گاؤں میں جاتا اور وہاں جہاں بھی ہو جاتے بہت ساری لڑکیاں غیب ہونے کی کمپینٹ وہاں پر ہو جاتی ریڈی کی مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے مشنری کو جوائن کیا تھا وہی ہسپٹل میں بویا ہوش آنے کے بعد بھاگ جاتا ہے ادھر بویا کے کہنے پر اس کے آدمی ابھے اور آگیا پر کرلہ میں حملہ کر دیتے ہیں لیکن ابھے سبھی کو مار گراتا ہے اس کے بعد آگیا ایک چرچ میں جاتی ہے اور وہاں پر کچھ فائلیں چیک کرتی ہے یہ وہی چرچ ہے جہاں پر ریڈی کا بیٹا گیا تھا دوسری طرف ابھے حیدرباد میں بویا کے اڈے پر پہنچتا ہے اور اس کے آدمیوں کو بوری طرح پیٹتا ہوا اس کی بھی دنائی کرتا ہے ادھر چرچ کی فائل پڑھنے پر آگیا کو پتا چلتا ہے کہ ریڈی کی بیٹے کی گردن پر ایک بہت بڑا کالا تل ہے ویسا ہی تل اس نے میک آؤٹ کرتے سمیں ابھے کی گردن پر دیکھا تھا اس کا مطلب ہڈمبر ٹرائپ کا آخری میمبر بویا نہیں ابھے ہے آگیا سمجھ جاتی ہے کہ ابھے نہیں لڑکیوں کو کرنیپ کر کے کھا لیا اس کے بعد آگیا چپکے سے ابھے کی گھر جاتی ہے تو اسے دیویا الٹی لڑکی بھی دکھائی دیتی ہے تب ہی پیچھے سے ابھے بھی آتا ہے ابھے بتاتا ہے کہ بچپن میں میری ماں کے جانے کے بعد میں نے تھوڑے دنوں تا کچھ بھی نہیں کھایا پھر ایک دن میں نے اپنے فادر کی کٹی ہوئی انگلی سے بہتا خون پیا اپنے نربحکشی بیٹے کی بھوک کو مٹانے کے لیے میرے فادر نے مجھے انسانوں کا خون پلاتے ہوئے بڑا کیا لیکن جس دن تم میری زندگی میں آئی تو میں پوری طرح بدل گیا پھر ایک دن جب میں نے تمہاری کٹی ہوئی انگلی سے خون پیا تو میرے اندر کا نربحکشی جانور پھر اسے جا گیا میری وجہ سے تمہیں کوئی چوٹنا پہنچے اس لئے میں نے خود کو تم سے دور کر دیا اب ہے بتاتا ہے کہ جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے تو میرا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور مجھے صرف لال رنگی دکھائی دیتا ہے وہ آگی کہتا ہے کہ میں نے ہی جگہ جگہ پر جان بوجھ کر ہنٹ چھوڑے تھے تاکہ تم میری اصلیت کو جان پاؤ اب ہے آگیا کو اپنے گن دے کر اسے مارنے کو کہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو اس مووی کے کلائمکس کا ٹوئسٹ پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ویڈیو ویڈیو